پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مدینہ میں تاؤن آئے گا کیا یہ ممکن ہے کہ مدینہ میں تاؤن آئے جیسے آج جو بیماری پھیلی کوویڈ نائنٹین تو کئی لوگوں نے سوال بیدا کیا کہ کیا یہ تاؤن ہیں کیا اس کو تاؤن کہہ سکتے ہیں اور اگر یہ وبا ہیں تو پھر وبا اور تاؤن میں فرق ہے یا نئی ہے اور کیا مدینہ میں وبا آ سکتی ہے اور کیا تاؤن مدینہ میں آ سکتا ہے تو ایسے کئی سوالات لوگوں کے ذہن میں آئیں حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا المدینہ یعطیہ الدجال ویجد الملائکتہ یحرسونہ دجال مدینہ تک آئے گا لیکن وہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتوں کو تیناک پائے گا یعنی مدینہ کے دروازوں پر حفاظت کرتا ہوا فرشتوں کو پائے گا یعنی دجال داخل نہیں ہو پائے گا فرشتے مدینہ کی حفاظت کر رہے ہیں فلا یقربہا الدجال تو دجال مدینہ کے قریب نہیں آ سکے گا یعنی مدینہ تک آنے کی کوشش کریں گا لیکن پھر دیکھے گا کہ مدینہ پر حفاظت کے لیے تمام دروازوں پر کیا ہیں فرشتے ہیں پرشتے مدینہ کی حفاظت کریں گے جب دجال آئے گا تو فرمایا کہ وہ مدینہ کے قریب بھی نہیں آ پائے گا اور کہا کہ فلا یقربہا الدجال ولتعون انشاءاللہ آپ نے فرمایا تو مدینہ کے قریب دجال نہیں آئے گا اور تعون بھی نہیں انشاءاللہ تو حدیث میں یہاں پر یہ بخاری کی حدیث کتاب الفتر میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں دجال اور تعون نہیں آئے گا یہاں حدیث میں کوئی کہا سکتا کہ انشاءاللہ کا لفظ آیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے علماء نے کہا کہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں انشاءاللہ قیل هذا الاستثناء محتمل للتعلیق و محتمل للتبرک و هو اولا کہتے ہیں انشاءاللہ اور آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ دو طرح سے بولا جاتا ہے ایک اس اعتبار سے کہ اگر اللہ نے چاہا تو تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ تعلیق کے طور پر ہے کہ ہم نے اللہ پر معاملے کو معلق رکھا کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کی مشیط کے تابع کر دیا اس کو لیکن انشاءاللہ کبھی یقینی بات کے لیے بطور تبرک بھی استعمال کیا جاتا ہے لَتَدْخُلُن لَلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمِنِينَ تو انشاءاللہ جو ہوتا ہے یہ یقینی بات کے لیے بھی ہوتا ہے بطور تبرک و حتمی بات بتانے کے لیے تو یہاں کہا کہ یہ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اولا ہے یقینا یہ نہیں آئے گا دجال بھی نہیں آئے گا اور تاؤن بھی مدینے میں داخل نہیں ہوگا تو تاؤن ایک وبا ہے اور وبا کی قسموں میں سے قسم ہے وبا عام ہوتی ہے اور تاؤن ان وباوں میں سے ایک وبا ہے ہر وبا تاؤن نہیں ہوتی ہے لیکن ہر تاؤن وبا ہوتا ہے ابن قیم کا جملہ ہم دیکھیں گے اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیا تاؤن اور وبا ایک ہی ہے ابن قیم رحمت العالی فرماتے ہیں جبکہ تاؤن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وباوں میں بڑھ جاتا ہے اور جہاں وبائیں عام ہوتی ہیں پھیل جاتی ہیں اس کو وبا ہی کا نام دیا جاتا ہے تاؤن کو جیسا کہ خلیل نے کہا کہ یہ لغت کے ماہرین میں سے ہیں کہا کہ الوباء والتاؤن وبا تاؤن کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تاؤن اور وبا ایک ہی معنی جاتا ہے کہتے ہیں وَقِيلَ هُوَ كُلُّ مَرْضٍ يَعُمْ کہتے ہیں تاؤن ہر وہ بیماری ہے جو عام ہو جاتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ بعض علماء نے کہا ہے بعض لغت کے ماہرین نے کہا ہے کہتے ہیں وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ بَيْنَ الْوَبَاءِ وَالتَّاعُونِ عُمُومًا وَخُصُوصًا لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ وبا اور تاؤن میں عموم اور خصوص ہیں عموم اور خصوص کا کیا مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ فَكُلُّ تَعُونِ وَبَاءِ وَلَيْسَ كُلُّ وَبَاءِ وَالتَّاعُونَ کہتے ہیں کہ ہر تاؤن وبا ہوتا ہے وبا کی قسموں میں سے قسم ہے لیکن ہر وبا تاؤن نہیں ہے کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی جو عام ہو جائے سماج میں ضروری نہیں کہ وہ بیماری تاؤن ہی ہو تو وبا مدینے میں آن سکتی ہے تاؤن مدینے میں نہیں آئے گا بعض لوگوں نے شباہ ظاہر گیا کہ تاؤن تو مدینے میں نہیں آئے گا حدیث میں ہے پھر یہ کئیسی بیماری بھیل گئی مدینہ میں کوئی نائنٹین وبا آن سکتی ہے تاؤن نہیں حدیث میں جس چیز کا ذکر ہے وہ تاؤن ہے ہاں ہر تاؤن وبا ہوتا ہے لیکن ہر وبا تاؤن نہیں ہوتا تاؤن نہیں ہوتی ہے زاد المعد میں یہ بات ابن یقیم رہ تولارے نے کہی ہے تو اس سے یہ بات دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر وبا تاؤن نہیں لیکن یعنی تاؤن وبا ہے لیکن ہر وبا تاؤن نہیں ہوتی